تمہارا انتظار ہتم ہوا عمداری اس بانی سے مجھے تیر کی خطور آ رہی ہے ہا 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 کامیابی تولیمانی جونی جشن کا انتظام کیا جائے جان تمہیں تو پتہ ہے اسی ایڈی نے ہماری کمر توڑ کے رکھتی ہے کیونکہ تم میرے رائی ٹھینڈ ہو اس لیے آپ مجھے تم سے اس سلطے میں کچھ مشورہ کرنا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے میرے اوپر بروسہ کیا آپ مجھے ایک موقع دیکھ کر دیکھیں میں آپ کو جلد خوش حبری سنا ہوں گا ہا 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 بہت خوب دان بہت خوب اب پھر تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بس اب ہمیں شتران کی چال چلنی پڑے گی بس آپ کو اپنے تین پیادوں کی قربانی دینی ہوگی کیا میں تمہاری بات سمجھ نہیں دان بس آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں تو یہ چاہتا ہوں سام بھی مار جائے اور لاتھی بھی نہ ٹھوٹے آہا ہا ہاں سمجھ گیا دان کہ تم کیا کہنا چاہتے لیکن مجھے نتامی کی ریپورٹ نہیں چاہیے اس لئے جاؤ جلد مجھے خوش حبری سنانا خیئے گے باس اب مزہ آئے گا سی پی اب مزہ آئے گا السلام علیکم ڈی سی پی سر یا سر وہ سافت سیکیورٹی میں ہے اور انسپیکٹر عثمان اس کے ساتھ ہے نہیں سر اس کی ضرورت نہیں ہے ہم سنبھال لیں گے میں سمجھتا ہوں سر مجھے پورا پورا احساس ہے آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں میں سنبھال لوں گا اوکے اللہ حافظ احمد ڈی سی پی سار کی کال تھی وہ بہت سنسٹیو ہو رہے ہیں اب اس کیس میں کسی بھی کتائی کی بنجائش نہیں ہے اوکے سر ہم آپ کے اعتماد پر پورا ہوتریں گے السلام علیکم ڈی سی پی سار آپ کی تاریخ اس ناچیز کو ایڈوکیٹ ڈان کہتے ہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں سی پی سار آپ بھی کتنے معصوم ہیں ایک وکیل حوالات میں کیوں آتا ہے اچھا تو تم اس نیولے کے وکیل ہو ابھی صحیح سمجھے دانش اٹھو اینے جگہ دو آپ کا بہت دو چکریہ سی پی سار یہ منرل وٹر ہے نہیں یہ چکریہ جیسے آپ کی مرضی ہے سی پی سار اب بتائیں میں آپ کی کیا حدمت کر سکتا حدمت تو ہم آپ کی کریں گے سی پی سار بس آپ مجھے میرے کلائن سے ملواؤ جائیں احمد جاؤ اسے نیولے سے ملواؤ اور ایک بات یاد رکھنا مجھے کسی قسم کی کوئی گھڑ بڑھنی چاہیے اوکے سار آو اسی پی سار کسی چیز کی گھڑ بڑھ نہیں ہوں گی چلیے سار اس اسی پی کو تمہیں دیکھ لوں گا نیولے زبان سمال کے تمہیں بھی میں دیکھ لوں گا نیولے تمہیں کوئی ملنے آیا ہے خا 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 مدد آ گئی عثمان دروازہ کھولو سینئر اسپیکٹر احمد سار آپ کو تو ای سی پی ہونا چاہیے تھا آپ کی نوازش ہے وکیر صاحب انشاءاللہ جلدی میں ای سی پی بن جاؤں گا اچھا برا نہ مانے ایک بات کیوں حکم پی جئے آپ سے ایک ریکویشٹ احمد سار اگر میں اپنے کلائنٹ سے کیلے میں ایک منٹ بات کر لوں دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وکیر صاحب عثمان آ جاؤ نہیں سار میں نہیں جاؤں گا کچھ گڑبر بھی ہو سکتی ہے کوئی گڑبر نہیں ہوگی اسپیکٹر صاحب آپ کو میرے پاس کوئی اتحار نظر آ رہا ہے آپ ہی سمجھائیں سینئر اسپیکٹر احمد صاحب عثمان میں سینئر ہو رہی ہے تم آ جاؤں میرے ساتھ نیولے میری بات غور سے سنو یہ پانی ان سب کو پلا دو جس کے تھوڑی دیر بعد تم بے ہوش ہو جاؤ گے یہ لوگ تمہیں ہسپیٹل لے کر جائیں گے وہاں سے باس تمہیں نکال لے گا ٹوکیڈول ابھی یہ مجھے دے دو اور جال تم لوگوں کو ازادی بلے گی اسپیکٹر صاحب چلو چلیں آئیں وکیل صاحب خا 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 زندہ بات بہت اب ہمیں جلد ہی ازادی ملے گی انہیں کیا ہوگا ایسی بی سار ایسی بی سار ٹھیک ایسی بی سار آپ کا بہت بہت شکریہ اور یقین کریں کہ کوئی گربر نہیں ہوئی ہوگی ابھی میں چلتا ہوں مجھے اس کی باتیں مشکوک لگ رہی ہیں اس نے اندر کچھ کیا تو نہیں نہیں ایسی بی سار وکیل صاحب نے تو اندر کچھ نہیں کیا ایسی بی سار ایسی بی سار ایسی بی سار جلدی چلیں ان تینوں کو کچھ ہو گئے ہیں او مائی گاڈ او مائی گاڈ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تینوں تو مر چکے ہیں اس اس عثمان کے بچے کو تو میں پوچھتا ہوں پتہ نہیں یار ان کو کیا ہوا ہوگا ایسی بی سار آئیں گے وہ خود بتائیں گے اللہ کا رہا خیریت ہو اسمان ایسی بی سار بڑے خسے میں لگ رہے ہیں اسمان تمہاری خیریت نہیں ہے میں نے کیا کیا اسمان میں تمہیں ان کی سکورٹی پر چھوڑ کر گیا تھا پھر یہ سب کیسے ہوا سار میں تو چھوپیس گھنٹین کے پاس ہی تھا میں نے کچھ نہیں کیا تو میں نے کیا تھا یا اندر کوئی جنبوت آئے تھے سار ہوا کیا ہے مجھے بھی تو بتائیں نہ اوہ شاٹ اپ احمد مجھے اس سے بات کرنے دو صحیح صحیح بتاؤ اسمان تم ایک منٹ کے لئے بھی ان سے دور ہوئے تھے سار جب وکیل آیا تھا تو احمد سار نے مجھے بولا تھا کہ دو منٹ کے لئے باہر آئے ہیں احمد نے بولا تھا احمد کیا تم نے ایسا بولا ہے دلیل آدمی تمہیں پتہ بھی ہے کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے سار وہ تینوں مر چکے ہیں السلام علیکم ڈی سی بی سر والیکم السلام سیف ہاں بولو کیا بات ہے سر ایک بری حبر ہے کیا بری حبر ہے سر وہ سر وہ کیا وہ وہ جلدی بولو سر وہ نیولا اور اس کے آدمیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیا تو موش میں تو نشے میں تو نہیں ہوں ریلی سوری سر کیا سوری سیف سر دراصل وہ ایک وکیل آیا تھا لیکن وہ اصل میں وکیل نہیں تھا شٹ اپ سیف ابھی مجھے کہانیاں مت سناو میں تمہیں اور تمہاری ٹیم کو ابھی کبھی سسپینڈ کرتا ہوں سر میری بات تو سن لیں سر سیف مجھے کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کتنی بڑی مشٹیک کر دی ایک بار بات تو سن لیں سر کیا بات ہے بتاؤ ہم بے گناہ ہیں سر ہمیں تھوڑا ٹائم تو دے دیں چلو شام تک کا ٹائم ہے تم لوگوں کی پاس حضرت تم اپنی بے گناہی ثابت کر دو تو ٹھیک ہے نہیں تو میں یہاں سے ہتکڑیاں ڈال کے تم لوگوں کو یہاں سے لے کے جاؤں گا اوکے سر انشاءاللہ ہم شام تک اپنی بے گناہی ثابت کر کے رائیں گے تمہارے لئے یہی بہتر ہے سیف گوڈ لکھ تم چاروں میری بات غور سے سنو ہمارے پاس شام تک کا وقت ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا اگر ہم اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر پائے تو ڈی سی پی صاحب ہمیں اتکڑیاں لگا کر جیل میں ڈالیں گے احمد سر یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے غصہ تو مجھے بھی اس پر بہت ہے لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے ان باتوں کا تم سب اپنے اپنے مقبروں سے پتہ کرو کہ مداری اس وقت کام مل سکتا ہے اوکے سر آج شام تک اس مداری کے کھیل کو ہتم کر کے رائیں گے انشاءاللہ اسی پی سار آگیا ہاں تو کچھ معلوم پڑا مداری کے بارے میں سر امچاروں نے کوشش کی ہے لیکن مداری کی کوئی اطلاع نہیں ہے مجھے بھی نہیں پتہ چلا ایک منٹ ڈی سوی سار کی قال ہے السلام علیکم ڈی سوی سار السلام سیف ہاں کیا رپورٹ ہے سر بڑی کوشش کی لیکن مداری کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا سنو سیف مجھے پتہ ہے تمہارا کیریئر بے داغ ہے اسی لئے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں کیسی مدد سر میں تمہیں مداری کا پتہ بتاتا ہوں وہ منے کے بیچے تیل کے علاقے میں گھوم رہا ہے تینک یو سر اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے گوڈ لکس جلدی چلو مداری کا پتہ چل گئے مونیش کیا رپورٹ ہے کیوں بے منیر تیل ملے یا تمہیں اوپر ہی بیٹھ دوں تمہارا انتظار ہتم ہوا مداری جس بانی سے مجھے تیل کی حضور آ رہی ہے ہا 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 کامیابی دونی مونی دونی جثنکا انتظام کیا جائے ڈان حضر ہے باس آن ڈان کیا رپورٹ ہے ہوشکبریher خبری ہے کیسی خبری آپ کے ٹیم پیادی بھی ہتم اور سی ای ڈی کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہے اسی بھی اور اس کی ٹیم آپ کو پاگل کتوں کی طرح ڈون رہی ہے ہا 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 میں تو خود جی چاہتا ہوں کہ وہ یہاں آئے اور اسے یہی پہ دفن کر دوں آنے دو اسے رکو ایک منٹ میں آگے جا کے دیکھتا ہوں میری بات غور سے سنو مداری یہ آن نیچے موجود ہے ہمیں بڑی اشاری سے کام لینا ہوگا آج اس قصے کو یہی ہتم کرنا ہوگا تم دو در سے جاؤ اور تم دونے در اوکے سر ہنڈز اپ سب باغو احمد ازان پکڑو انہیں اوکے سر اسے جوڑو انہیں پکڑو احمد کون ہو تم سار میں تو خودین کی کیا میں تھا میں تو ایک انجنیر ہوں چلو نا آگے چلو بات میں دیکھیں گی کون ہو تم باس باس مجھ نہیں لگتا آج آپ بچو گے کیا کہہ رہے ہو ڈان مجھے ابھی باغنا پڑے گا کچی آدمی میں تمہیں دیکھ لوں گا تو ان کو پکڑنا مجھ کے لیے نہیں ناموں کے لیے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں آج تو برے فسے ہیں اچھا تو یہاں بیٹھے ہو مہنی سے پنگا لیتا ہے بات کرتا ہے سالہ کونی آج کسی کو نہیں چھوڑے گا کونی کے بچے آج متے وہ نہیں چھوڑے گا انا پینٹ رو کونی سے کھوکا آتی تھری تھو انا مجھے آج تم جونی کے شکنجے میں ہو یہاں سے تمہیں موت ہی بتا سکتی ہے بات کر سکتی ہے خالہ مجھے بھی اسپیکٹر دائش بہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھی کی دور ہوں گے ٹینڈزاب میداری ذرا اس طرف تو گھمو تاں کے لوگ تمہارا مقروح چہرت پر دیکھیں دیکھ لو ایسی پی چاہ ریپورٹ ہے دانش آرہ کی صاحب صاحب کیوں جو ختم کرسکے اب بولو میداری تو میرے عدیوں کو مارتا ہے میرے افیسر کو چھوڑ دو تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے لگتا ہے تمہیں اپنے چودے کی جان پیاری نہیں ہے مار دو اسے پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا پھر بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے چاہو دو ایسی پی ایک شیر کو ماننے کے لیے پانچ ہی دڑائیو گدے پر لائنے لگانے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا ایسی پی ابھی اپنے افیسر میں سے میرے ساتھ کسی ایک کو لڑا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ گدہ کون ہے وہ شیر کون ہے احمد کیا کہتے ہو پھر میں تیار ہوں سر ویسے بھی میں اپنی غلقیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں آجاو پھر آجاو چوزے میں بھی یہی چاہتا ہوں سر آپ پیچھے ہو جائیں بیٹ میں کوئی نہیں آئے گا آجاو چوزے آجاو چوزے آجاو چوزے میں میں نہیں چھوڑوں گا مطاری تو ممی بچے ہو بیٹا آجاو 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 ہٹ مداری سے لگتا ہے آجاو 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 کوش مجھے آجاو 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 آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا برے کام کا برہ نے دیا